پاکستان میں کانٹینیوس نمی ساتھ شیخ زبیر صاحب کی کتابیں جن لوگوں نے چھاپی ہیں مقتبہ اسلامیہ یہ ان کی صحیح مسلم ہے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے ہر جلد میں دو دو آگے سب جلدیں یعنی چھے جلدوں والی یہ اہل عدیث کا ترجمہ ہے علامہ وحیدو الزمان صاحب کا مرزا جی ویسے تو بڑے بے شرم باقی ہوئے ہیں لیکن اگر بل فرض مرزا جی میں کوئی بھی ٹکے مربی شرم باقی ہو مرزا جی کے مکلدین میں ہو تو یہ بالکل اینڈ بات ہے نا مرزا جی کے موسٹ فیوریٹ بھرے سگیر کے نامور عالم جن کے لئے مرزا صاحب نے اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بعض مسائل میں شیخ البانی سے بھی جن کا درجہ سب سے بلند ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب فتح و علمیہ المعروف توضیل احکام شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ کی اس کی یہ جن نمبر دو ہے جن نمبر دو کا صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس ہے ان سے فہیم نصار سلفین سوال کیا کہ ویڈو زمہ حیدر آبادی کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے تو جب آپ کے اندر زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ویڈو زمہ پہلے غالی مکلت پھر نیم اہل سنت اور آخری عمر میں تفضیلی قسم کا شیعہ بن گیا تھا وہ اہل حدیث کے نزدیک سخص ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا مرزا جی اسے کہتے ہیں ایٹم بوم آپ کسی پہ نہیں گرا سکتے ہیں اپنی پھلڑیاں ہم گرائیں گے آپ پہ ایٹم بوم اور یہ دیکھئے یہ اگر آپ میں شرم باقی ہو تب ویڈو زمہ کو اہل حدیث کی طرف منصوب کرنے سے پہلے سن لیں کہ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ اہل حدیث کے نزدیک سخص ضعیف اور متروک الحدیث انسان تھا اور پہ سفر نمبر چار سو انتیس پہ کہتے ہیں ویڈو زمہ کا عقیدہ تھا کہ آمی پر مشتحد یا مفتی کی بغیر تائین کے تقلید ضروری ہے نوزل ابرار سفہ ساتھ یہ کونسا اہل حدیث بولتا ہے اہل حدیث تو کسی بھی طرح تقلید کا قائل نہیں ہے نا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ آمی کے اوپر آمی کے اوپر مفتی یا مشتحد کی تقلید بغیر میئے نہیں کیے یہ تقلید ضروری ہے تو یہ کونسا اہل حدیث ہوا پھر آگے دیکھیں وہ باس صحابہ کو فاسق بھی کہتا تھا یہی کتاب نوزل ابرار جل تین سوچھوڑانوے شیخ زبر کہتا ہے مفتصر یہ ہے کہ وحید الزمہ متروک الحدیث ہے اور اہل حدیث اس کے اقوال اور کتابوں سے بھری